ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب ہم ہیں چمپارن میں اس دھرتی پر جس نے مہنداز کرم چند گاندھی کو مہتما گاندھی دی اس سکت ہم بیہار کے دربھنگا کے کسیشورستان پر موجود ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر سال بہت ہی زیادہ سنکھیا میں باڑھاتی ہے یعنی باڑھ کی جو تواہی ہوتی ہے وہ اور جگہوں سے زیادہ ہوتی ہے اس کی ایک تصویر اس کی ایک بانگی آپ کیوں سمجھئے کہ یہ کسیشورستان کا تھانہ ہے اور تھانے کے اندر پانی بھر چکا ہے موتیہاری ہو یا دربھنگا گوبال گنج ہو یا چھپرا بیہار کے اتری علاقے کی تصویر لگ بھگ ایک جیسی ہی ہے ڈی وی سکرین پر ڈوبے بیہار کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصویر پوروی چمپارن کے سنگرامپور بلوک کے بھوانی پور گاؤں کی ہے اے بی پی نیوز کے راجنیتک سمپادک پنکچھا باڑ کے پانی میں اتر کر بیہار کے سسٹم کی یہ ناکامی دنیا کو دکھا رہے ہیں ڈوبے بھانے سا کے اومر ہو چکا ہے اور آپ کو جو بان ہے سو ایک سچ اینس اچار میں بنا تھا ڈوبے گھنڈک ندی ہے اور بھوڑہ آپ کو یہ تھی بھی ہو گیا ہے بان نہ نتی سرکار پوچھنے والا ہے نہ آپ کو پہلے والا پوچھنے والا ہے لے کر چلیے کہ دو پنجایتر لنم سم لے کر چلیے کہ بیس گاؤں آپ کو اسے پر بھائیت ہو رہا ہے گاؤں والے پانی میں کھڑے ہو کر اپنی پریشانی پنکجھا کو بتاتے ہوئے سرکاری سسٹم کو کوش رہے تھے 23 جولائی کی رات پوری گنڈک ندی پر بنا چمپارن تٹبند اس گاؤں کے پاس ٹوٹا تھا سب کچھ ٹوپ گیا جن لوگوں کے پکے مکان ہیں ان کے گھر میں پانی اپنا گھر بنا کر بیٹھا ہوا ہے گاؤں میں اب بھی کچھ لوگ بچے رہ گیا وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ سامان ہے سامان کی سرکشہ کو لے کر بھی سامان کی حالت دیکھیں میں ایک گھر کے اندر جا رہا ہوں اور پورا اندر بہت کیچر اور یہ ان کی گاڑی یہیں چھوٹ گئی اب لے کے تو جا نہیں سکتے جس میں اناج وغیرہ رکھتے ہیں یہ سندوق دیکھیں جاڑے کا جاڑے کے کپڑے رکھتے تھے انہوں نے اس کی حالت ہے یہ آنگن کا حصہ ہے سب جگہ جو ہے ہر کمرے کے اندر وہی تصویر ہے کہ پانی ہی پانی ہے اب جیسے ایک بیٹھوں یہ ہو گیا وہاں بھی دیکھیں اس طریقے سے حالات ہیں گھر کی مالکین کلپنا نے کبھی ایسی تصویر دیکھی نہیں تھی تو درد بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شکریہ کیا بتائیں ہم لوگ تو پانی آیا تو کہیں بھاگ کے اور چلے گایا سامان سب کا کیا حال ہے چکی آپ تو سامان برباد ہو گیا سارے سامان برباد ہو گیا کبھی ایسا دیکھا تھا آپ نے کبھی نہیں دیکھے دیس کیچڑ بھی بہت ہے گھر میں کلپنا کا گھر تو پکا ہے اب کلپنا کیجئے جل لوگوں کے گھر پکے نہیں تھے ان کا حال کیا رہا ہوگا پمکت جھا نے انڈی آر اپ کے ٹیم میں شامل لوگوں سے بات کی اور جانا کہ اس رات کیسے بھگوان بند کر انہوں نے لوگوں کی جان بچائی تھی آپ یہاں آئے اس علاقے میں جہاں اتنا پانی ہے جب آپ آئے تو وہاں اس وقت حالات کیا تھے اس وقت تو ایک بجرات میں باندھ چھوٹا تھا اس کے ٹھیک بعد ہم لوگ یہاں چلے آئے تھے دھارہ بہت تیز تھا اس سمائے اس میں کئی گھر جو ہے آپ دیکھے ہوں گے یہ تو پکے کے گھر تھے وہ تو ٹھیک تھے اندر جانے کے بعد جو ہے جو فوس کے تھے وہ گر رہے تھے تو وہ گرنے ہی والے تھے ویسے ویسے گھروں میں سے سب سے پہلے ہم لوگ کو نکالے پھر بعد میں جو ہے چھت والے جو بھی لوگ تھے ویسے لوگ کو نکالے موتیہاری سے قریب دیر سو کلومیٹر دور اب آپ کو دربھنگا لے چلتے ہیں لہراتا ہوا سامپ دربھنگا کے ایک کھانے میں ٹہل نہا ہے پار اور بارش میں ویسے تو سامپ بچھوں کا ٹہلنا عام بات ہے لیکن کلپ نہ کیجئے اگر رات کے انہیرے میں سامپ سے سامنا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یہ دربھنگا کے کشویشور اسثان کا تھانا ہے پورا تھانا پانی میں ڈوبا ہے یہ کشویشور اسثان کا تھانا ہے اور تھانے کے اندر پانی بھر چکا ہے مطلب تھانی کا ایک بھی حصہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں پر پانی نہ ہو اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر جو کام کرنے والے پولیس کرمی ہیں وہ دوسری جگہوں پر جا کر کام کر رہے ہیں یعنی جو سوکھی جگہیں ہیں جو اس سے اونچا اسثان ہے وہاں پر جا کر کام کر رہے ہیں یہ تھانے کا پورا حصہ ہے اور اسی کے بیچ میں جو پولیس کیاہکاری کرمچاری اور تمام لوگ رہتے تھے وہ ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کو اس کے ایک بغل کے اور تصویر دکھاتا ہوں یہ جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ دراصل بار پیڑتوں کو رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس بیلڈنگ کی آپ تصویر دیکھئے کہ یہاں پر بھی ندی کا پانی آ چکا ہے یعنی اگر باڑھ پیڑت یہاں پر رہنا چاہیں تو ان کی کیا اسثیتی ہوگی آپ خود دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اور تھانے میں تینات پولیس والے یہاں سے دور ہو کر پیڑ کے نیچے تھانا چلا رہے ہیں حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو بازار سے گھر جانے کے لیے ناو کا ہی سہارا بچہ ہے ایسی ہی ایک ناو پر ہماری ٹیم بھی سوار ہوئی پبلک پریشان ہے 20 روپے دے کر آنا جانا ہو رہا ہے اور جرہ ان لوگوں کی تصویر بھی دیکھ لیجئے جنہیں ان لوگوں نے اپنا رہنمہ بنایا آنکھوں پر کالا چشمہ لگا کر نوکہ ویہار کر رہے یہ ماننیے ستھانی عبدہائک ششی بھوشن ہجاری ہیں ناو پر کرسی کو مانو ستہ کا سنگھاسن بنا لیا علاقے میں آئی بار پر ان کا گیان سنیں گے تو شرم سے گڑ جائیں گے کہ کیسے لوگوں کو بیہار کی جنتہ نے بدھائک بنا کر بھیجا ہے ایسا ہے کہ ہمارا جو یہ جھت رہے یہاں لوگ بارڈ سے ابھیہست ہیں چونکہ سدیوں بہت پرانے شمیے سے یہاں بارڈ کا آنا جانا ہوتا ہے تو لوگ ابھیہست ہیں اور لوگ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بارڈ تھوڑا کم آبے یا زیادے آبے بارڈ کا آنا نشت مانا جاتا ہے اسی لئے لوگ پہلے سے ہی اس کا انتجام کر کے رکھتا ہے پندرہ سال سے جسے شخص کی پارٹی کی بیہار میں ستہ ہے وہ شخص بارڈ کو جینے کی آدت کا حصہ بتا رہا ہے آپ جو بات سنیں گے اسے سن کر دو آپ سر ہی بیٹھ لیں گے اسی جگہ پر ابھی ایک دن پہلے دو لوگوں کے موت ہوئی ہے اور وہی ابھیست لوگ ہیں جو بارڈ میں ہر دین آتے گاتے ہیں آپ کے پاس ناؤ ہے سر وہ لوگ وہیں کھڑے ہو کے جام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ ناؤ تک نہیں دیا سرکار نہیں تو کئیسا بکا سر کیا آپ نے نہیں سر ایسا ہے جو لوگ بولے کہ سرکار ناؤ نے تو پہلے میں نے کہا کہ یہاں پرتے گھر میں ایک ناؤ ہوا کرتا تھا لیکن بارڈ پچھلے دو چار سال سے بارڈ کا آنا کم ہوتا تو لوگوں میں یہ ہو گیا کہ یہ اوشکتہ نہیں ہے لوگوں نے ناؤ رکھنا چھوڑ دیا اور پرتے گاؤں میں اس علاقے کے اتنے آپ اس وقت آپ بارڈ کا پانی دیکھ رہے ہیں لیکن جب یہ بارڈ کا پانی جلستر اس کا کم ہوگا تو پھر آپ کو روڈ سرک دکھنا شروع ہو جائے گا دربھا کے ہے بیہار کا کہ ایسے لوگ سنتہ دھاری پارٹی کے بدھائک بنے بیٹھے ہیں جنہیں پانی میں اُزر کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے وہ سفید کرتا پائجامہ چمکائے نو کا بیہار کر رہے ہیں اور ایسی بدقسمتی بیہار کے کسی ایک علاقے کی نہیں ہے مجھے فرپر کے لوگوں کی قسمت دیکھئے باندھ پر بیٹھی ہے زندگی اور تھرماکول کی ناؤ کے سہارے جیون کی ناؤ چل رہی ہے جیون کی ناؤ چل رہی ہے